بس اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں محمد درفان اکرسل سکیڑنی کی پیس ہے آج ہم دسکس کریں گے جو کہ ہمارا جو مہین ٹاپک ہے اس کے مطلق ہم امیج اپٹیمیزیشن تو پر ڈسکس کرنے لگے امیج اپٹیمیزیشن بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ نے امیج اپٹیمیزیشن ہی کی اپنے ویب سیٹ پہ تو آپ کی ویب سیٹ کی ایک تو سپیڈ سلو جائے گی سپیڈ سلو نے کے ساتھ آپ کو میں آج یہ بھی بتا ہوں کہ اس کے بعد آپ کی ویب سیٹ پہ باؤنس ریڈ بھی گریز ہو جائے گا اگر آپ کی امیج اپٹیمائز جائے اور وہ رنگ کر رہے ہیں گوگل میں تو بھی آپ کی پیج پر جو ہے وہ آسکتی ہے انٹرونیشن انٹرونیشن کے ساتھ ترافک بھی آسکتی ہے آپ کی امیج جو ہیں یہ بڑے کاؤنٹ کرتے ہیں آپ کی ترافک کے اوپر اور دوسرا آج سب سے پہلے میں بتانا چاہوں گا کہ جو امیج سائز ہوگا اگر 1x100 ہے تو اس کے پیجز جو ہونے چاہیے وہ 10,000 کے تریب ہونے چاہیے اور وہ 39kb کا ہونے چاہیے اگر 39kb سے اگر آپ نے کوئی بینر لگایا ہے تو اگر 100x100 ہے تو 39kb سے اس کو زندہ نہیں ہونے چاہیے اسی طرح آپ نے 200x200 کا لگا لیا ہے تو وہ 14,000 تک اس کے پیجزل ہونے چاہیے اور وہ 156kb دکھانا چاہیے یہاں پر جب آپ امیج کو کمپیس کر رہتے ہیں تو وہ اس پر بڑا ایشو ہوتا ہے اس سے پہلے آپ بتا دے تو میں آپ کو امیج کی کون کونزی پوزیشن سیٹ لگتی ہیں امیج میں دو طرح کی امیج آتے ہیں اور ایک آتے ہیں ویکٹر امیج آتے ہیں اور ریسٹر امیج آتے ہیں ریسٹر جو امیج ہوتے ہیں ان میں میں بتا دوں یہ والے آپ ویب سیٹ پر اس کی جو مددار ہوگی وہ اگر آپ اس ریسو سے اپنی ویب سیٹ کے اوپر امیجز لڑاتے ہیں تو آپ کی ویب سیٹ کی سپیڈ اپٹیمیزیشن میں آپ کو ایشو نہیں ہے کیونکہ ایک جو ہے چار بائٹ لکھتا ہے آپ کا ڈلیور کرنے میں ایک ٹکزر تو جیسے ہی ایک چار بائٹ سے آپ کنورٹ کریں ایک ٹکزر کو ڈلیور کرنے میں تو آپ دیکھ لیں گے نیٹ کی کتی سپیڈ ہو نیجئے آپ کتنا بڑا امیج لگا ہے یہ نوع کہ آپ کا امیج بائی ایٹ انڈڈ بائی ایٹ انڈڈ کو اور آپ اس کو ون تھرڈی نائن کے بی 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 لے جائیں یا ون تھرڈی نائن کے بی 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 لے جائیں تو یہ غلط بات ہے اس کا جو ہے ٹوانٹی فائنڈ کے بی تک رکھیں یہ بھی بات کا آپ نے خاص کہہ رکھ رہے ہیں کہ کون سا امیج اتنے سائز کا ہے اور اس کو کتنے کی بی تک کمپریس کر رہے ہیں اگر آپ اس کو مزید کمپریس کر دیں گے تو اس کے ایک چوب وہ بھی کھو جائے گا اب میں مزید چلتا ہوں ویکٹر ایمج کے اوپر جو ویکٹر ایمج میں سب سے زیادہ آپ استعمال کرتے ہیں پی اینجیز یوز کر رہتے ہیں پی اینجیز بیسیکلی آئی کالٹی ایمجز بھی ہوتے ہیں اور دوسرا جو ہے آپ کو جو ہے اس کو جے پی جی اور پی اینجی یہ دونوں ہی آپ استعمال کرتے ہیں اچھا یہاں پر جو ہے جو ہے جے پی جی کے بارے میں جو ہے سب سے زیادہ جو ویب سیٹس ہیں وہ جے پی جی ایمجز پر یوز کرتے ہیں وہ سمیٹی ٹو پنٹ تری پرسنٹ جو ہے جے پی جی ایمجز پر یوز کر رہے ہیں اور اس کے بعد اگر میں گف کے بارے میں بتاؤں تو یہ تیسری پوزشن آتی ہے یہ پونٹی سکس پرسنٹ یوز ہوتے ہیں اور یہ آپ نے اپنی ویب سیٹ میں یہ ریشو کو دیکھنا ہے ایس وی جیز جو ہوتی ہیں یوز کریں ایمجز بیکٹر ایمج میں سب سے زیادہ ایس وی جی ایمجز یوز کریں ریش سارس ایمجز کے بعد ایس وی جی یوز کریں اس کے بعد پین جی یوز کریں اس کے بعد جی پی جی یوز کریں یہ ایمج کی پوزشن ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایمج آپپیمائزیشن میں سب سے بہلا کہنا آپ نے جیسے ایمجز سیف کیا ایمجز کو بائی نیم سیف کریں اگر پراپٹی سیلرڈڈڈی ایمج ہے کپڑ سرالھڈڈڈڈ ہے تو کپڑوں کا نام لکھیں مہندی ڈریس ہے تو مہندی ڈریس کا لکھیں بریڈڈڈڈرڈڈرڈڈڈرڈھ ہے تو بریڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ رکھیں جس بھی کی ویڈ پرینڈ کرنا چاہتے ہیں اس کی ویڈ کے حساب سے آپ نے اپنے ایمج کا نام رکھنا ہے اگر آپ نے اس حساب سے اپنے ایمج کا نام نہیں رکھا تو ڈائٹس وائی جیسا کہ اگر میں آپ کو بتا کو rzeczy ڈیسی پر ایمیدز کی عبر Jeez ف Captain references کرو جوسرہ آپ شرط دیا جدا شرط بن کریں اس لئے کہ ٹلک کی چیل آپ کو ایک Diskrate کلک کر کے آپ کے ایمیج کا یوریل بھلا بھی ایمیج کا جو کیورڈ ہے وہ آپ کے یوریل میں بھی کیورڈ کے طور پر سلیش کیورڈ کے طور پر آگے شو ہو رہا ہوں اس کے پہلے میں نے آپ کو کیورڈ کی پوری کی پوری ایک سائیکالوجی بنا ہی لی ہے وہ کو دکھائی دی میں پہلے ایک بات پتہ چلوں ایمیج میں سب سے زیادہ بات یہ کہ گوگل جب یہ آپ کا گوگل کا کرولر آتا ہے وہ ایمیج کی بجائے ایمیج کی پیچھے لکھا ہوا آل ٹکس وہ ریڈ کرتا ہے اور اس کی بنا پر آپ کے ایمیج کو رینکنگ ملتی ہے اگر آپ نے اس بنا پر ایمیج کو سیٹ کیا ہوا ہے تو آپ کا ایمیج رائم کر جائے گا سب سے زیادہ بڑی گلتی یہ کرتے ہیں لوگ کہ ایمیج کو جیسے ورڈ سیپ سے ڈاؤلڈ کیا تو ورڈ سیپ ایمیج وو پینجی ایجی پی جی میں آیا ہے لیکن آپ نے اس کو رینیم کریں اس کو نیم پر سیپ کریں اس کو ایمیج کریں یہ بھی غلطی دور ہو جائے گیا اب چلتے ہیں ورڈ سیٹ پر اب آپ کو میں نے بتا دیا کہ ایمیج کی سائزز بتا دیئے کس میں لکھیں پھر میں نے ریشو بتائی کہ 40% ویٹر ایمیج سے لکھیں اور 60% ویٹر ایمیج سے لکھیں بنائیں ورڈ سیٹ پر لگائیں پھر میں نے ویٹر ایمیج میں بتایا سی جو ایمیج ہے وہ زیادہ ہیوز کر لیں اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ پی اینجی ایمیزز یوز کریں اگر ایک اوپر سبسائٹ ہے تو جی پیزز ایمیزز یوز کریں اور اس میں صدقل بھی یوز کریں اب ریشوز بھی بتا دی میں نے اب ریشوز کے بارے اب ایمیج ڈیمینشنز بھی بتا لکھا ان کی ریشوز کیانے چاہیے اگر 8x8 کا ہے تو 1080x1080 کا لے لیں سوشل میڈیا کے لیے 6x4 کا ہے تو 1080x720 لیں اس کی ڈیمینشنز اور اگر 8x6 کا ہے تو 1024x768 لے لیں یہ جو ہے ٹی وی اور ٹی ویز ٹی ویسیز جو ایڈز ہوتی ہیں ان کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس کو کریں ایڈز کے لیے اچھا یہاں پر سوشل میڈیا کے لیے جو ہے اٹھائنٹی بیٹا اٹھائنٹی کو اگر یوز کرتے ہیں تو آپ لیے بس جائیں تو یہ ایمیجنز بانے آپ کو بتا دیئے اور بتا دیتوں میں آپ کو جیسے ہی آپ اوجی ٹیکس اور اوجی ڈسکرپشنز لکھتے ہیں وہ جیسے ہی آپ کی کنبرجن ہوتی ہیں تو وہ جو ٹائٹل ہے آپ کا جو آپ کی سوشل میڈیا پر شیئر ہونے کے لیے ویبسائٹ پر لکھا جاتا ہے اور اس کے نیچے ڈسکرپشن اس میں بھی اپنے کیبرز کو ذہن پر رکھیں اور ایمیج کا اگر کیونکہ آپ نے سوشل میڈیا پر پوستنگ کرنے ہی دیئے تو سوشل میڈیا کے لیے آپ الگ سے ایمیج کو بنوائیں اور اپنے ویبسائٹ میں بھی اس کا الگ سے ایک سسٹم ڈیولپ کروائیں کہ جیسے ہی آپ نے سوشل میڈیا پر پوستنگ کرنے ہی تو وہ آپ کو آپ کو اپشن ہے کہ سوشل میڈیا کے لیے آپ الگ سے پوست جویں ایمیج سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کو شیئر دیں Thank you very much آج کا لیکچری یہی پر ختم ہوتا ہے انشاء اللہ پھر ملیں گے